اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب ہوفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے علاقے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک تھا آج ہم بنانے جا رہے ہیں سموسے بزار جیسے ہستا سموسے ہم گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ریسپی کو لاستک لازمی دیکھئے کیونکہ آپ ریسپی کچھ ایسے پارٹ میس کرتے ہیں جیسے آپ کے سموسے سیم اس طرح نہ بن سکتے اس لئے پلیز ریسپی کو لاستک لازمی دیکھا کریں تو یہاں پہ چلتے ہیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کپ لیا ہے میدہ جس کو میں نے چھاند لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور آدھا چمچ ہم سفید زیرہ شامل کریں گے ون فور کپ کے قریب میں یہاں پہ میں نے لیا ہے گی وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے ان سارے چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھتنا سے میکس کرنے لینا ہے تاکہ جو گھی ہم نے ڈالا ہے وہ سارے میدہ میں اچھتنا سے میکس ہو جائے اس کے بعد ہم اسے پانی سے اس کے چیزے دو ریڈی کر لیں گے لیکن پانی ڈالنے سے پہلے آپ نے اسے گھی اس کو اچھتنا سے ڈالنا ہے اسے ہاتھوں کے مست کو دبائیں جب میدہ کٹھا ہو جائے تو مطلب کہ آپ کو جو گھی اس سارے اچھتنا سے میکس ہو چکا ہے تو اب اسے میں پانی کی وجہ سے اچھتنا دو تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو تیار کر لی ہے جس کو بہت ہی نرم ہے اسے پندہ سے بیس منٹ لیے ہم ریس دے دیں گے ریس دینے کے دوران ہم اس کی جو فلنگے وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آلو کو بوائل کر لیا تھا تو آلو اب ٹھنڈے ہو گئے تھے ٹھنڈے سے یہ تھوڑ سے ہار مطلب کہ زور سے پریس کر کے یہ میش ہو رہے تھے جب گرم ہوں تو جلدی سے ہی میش ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں سارے آلو کو اچھتنا سے میش کر لیتی ہوں ریس بھی بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں کہ آپ گھر پہ کیسے سموسے بنائیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا کام نہیں ہے کتنا بڑا کام بلکل بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے سارے آلو کو میش کر لیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب پیاس لیا ہے میں نے جس کو میں بریک بیک جوپ کر لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک بڑا سائز کو میں نے پیاس تھا جس کو میں نے جوپ کیا تھا تو یہاں پہ میں نے پودینہ لیا تھا اس کے جگہ پہ آپ دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن پودینہ آپ پہ زیادہ بیس ہے سموسوں میں تھوزار ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا تو ساتھ ہی میں اس میں سپائسیں شامل کر لیتی ہوں آدھا چمچ میں نے یہاں پہ نمک لیا تھا ایک چمچ کٹیو لال مرچ تھی تھی آدھا چمچ سکھا دنیا پودر اور ون فور ٹیبس موک کے قریب میں نے یہاں پہ بنا زیرہ لیا تھا چار سے پانچ ادھا میں ہری مرچیں لیتی جس کو میں نے بریک بیک چوپ کر لیا تھا تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے لیا ہے زیرہ سکھا دنیا وہ ثابت میں نے سکھا دنیا اس لیا تھا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو اس کی میں نے اس میں شامل کیا پودر بھی شامل کیا تھا لیکن جو ثابت ہم سکھا دنیا شامل کریں گے تو اسے جب مو میں ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی شامل کرنا اس کو سکپ بلکل میں ہی کرنا تو سارے مجسرہ سے میش کر لیا ہے سارے مسالے کو اس کو ہم سپرٹ کر لیتے ہیں اور اب جو ڈو میں ہم نے رکھی تھی وہ ہماری ریسٹ پہ وہ ہماری اس طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو مبائن نکال لیتے ہیں اس کے لئے کتنی زبست ہماری نرم سی یہ جو ہماری میدے کا جو آٹا بڑا ہی زبست تیار ہو چکا ہے نیچے ہم تھوڑا سا جب میدہ رسٹ کر لیں گے چلا ہم میدہ ڈالنے کے بعد اب ہم جو پہ ڈوگا ہے وہ ہم میدے کیوں پیسا راکے اس کو اچھی طرح سے دبائیں گے تاکہ ہماری جو ڈوگا اور زیادہ اچھی طرح سے تیار ہو چاہے مطلب کہ وہ زیادہ سوفٹ بن جائے اس ڈوگا بنا کے مطلب کہ زیادہ بنا سکتے ہیں اس ڈوگ سے آپ سموسہ پٹی رول پٹی بھی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ اس کو گھر پہ بنا لیں بنا کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ون سے ٹو وی کے لئے آپ اس کو ایزلی فریز بھی کر سکتے ہیں جو میرے چنل پر فرس ٹائم میں سیکویس کرتی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اگر چینلوں کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور جتنا ہو سکے شیئر لازمی کیجئے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے پلیس پلیس سبسکرائب کریں کیونکہ میرے ٹین کے تک لازمی سبسکرائبز ہو جائیں تو میری کوشش یہ ہے کہ ٹین کے تک میری سبسکرائبز ہو جائیں تو یہاں پر میں نے جو ٹوک کے چھوٹرے پیڑے بنائیں لگی اتنے تیاب میں چھوٹرے سارے پیڑے بنا لینے ہیں بزار سے بھی زیادہ اچھے آپ ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی اسے کس طرح سے بنایا ہے ہمیں بزار سے جو چیز لیے کہتے ہیں کبھی کبھی وہ چیز بلکو بھی صاف مطلب کہ اچھی نہیں ہوتی جسے ہمارا جو سسٹم ہمارا پیٹراب یا میدے میں کوئی بھی پابم ہو جاتی ہے تو گھر پہ آپ بنائیں بزار سے بھی اچھے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اسموں سے تو یہاں میں میں نے سارے پیڑڈ ویڈی کر لیا تھا اب ایک ایک کر کے میں ان کو بھی لیتی ہوں جیسے آم روٹی کو ہم بھیلتے ہیں اسے طرح سے ہم اس کو بھیل لیں گے گول سے پتلی سے ہم اس روٹی تیار کر لیتے ہیں جو نہ ہی زیادہ پتلی ہونا چاہی ہو نہ ہی زیادہ موٹی ہونا چاہی ہو اور اس چیز کا بھی آپ نے ہاتھ دیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے زیادہ زیادہ ہشکہ بھی لگاتے رہے ہیں مطلب زیادہ اس کو میدہ بھی آپ میں لگانا ہے ہماری روٹی تیار ہو چکی اب آپ کو میں دکھا جس کو تھوڑا سا اور ہشکہ لگا لیتی کیونکہ یہ نہ ٹوٹلی مدرس کو ہشکہ نہیں لگا ہوا تو زیادہ میں اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں چپک جائیں گے تو اتنی سے آپ نے روٹی بنا لینے اتنی ہی پتلی ہونے چاہیے آپ کی اور دیکھیں ہاتھوں پہ اچھا سا ہشکہ لگ رہا ہے تو اس طرح سے میں ساری روٹی بنا لینے اس کو ساری ایک ساری اوپر اوپر رکھتی گئی تھی اور چھوڑی سے ہم کٹ کر لیں گے زیادہ میدہ لگانے کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے جب روٹی ساری اوپر رکھنے ہی کٹنگ کرنی ہے تو آپ اس میں چپکنے اس لیے ہم نے زیادہ ہے اس پر میدہ لگایا تھا تو اس طرح سے آپ نے ایک روٹی کے پیسہ آپ میں لے لینے ایک پٹی آپ نے ساں لے لینے اور اس طرح آپ نے چار انگلیاں اندر رکھنے ہیں اس کو خورڈ کرنا ہے اس طرح سے کتنا زباس دیکھ سکتے ہیں میں کو دبارہ دکھا رہی ہوں یہ زبر سے اور دیکھ ایک پاکٹ بن کے ارتیار ہو چکی ہے اور اس میں ہم جو فیلنگ ڈیڈے کی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاہے تو آپ چکن کی فیلنگ بھی ڈالنا چاہے جس کی بھی ڈالنے چاہے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اس طرح سے اپنا اوپر اس کو پریس کر دیں اس طرح سے کتنا زباس ہمارے اس موسا بن کے تیار ہو چکا ہے اس طرح سے میں آپ کو اس موسا بنا کے دکھاتی ہوں پانی بھی کیوں رکھا ہوئے اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانی میں نے کیوں پاس رکھا ہوئے دیکھ اتنے آسانی سے ہم نے یہ اس موسا بنا لیے اس میں میں آپ تھوڑے سورے فیلنگ ہم اس میں ڈالتے ہیں سورے فیلنگ نہیں ڈالنی آپ نے تھوڑے سورے کر کے فیلنگ ڈالنی آپ نے اس طرح سوپا سے دوبارہ سے پریس کر کے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ جو سائٹ پر کھل رہا ہے نا اس کی ویسے ہم نے پاس پانی رکھا ہوتا ہے کہ کچھ ہے مطلب کہ زیادہ خوشکہ لگا ہوتا ہے تو وہ آپس میں چپکتے بالکل بھی نہیں مطلب کہ بند نہیں ہوتا ہے تو اس نے آپ پانی لگا کے سکاپ بند کر سکتے ہیں اس لئے آپس میں یہ جوائنٹ ہو جائے یہ زبر سے ہمارے اسموسائی بھی تیار ہو چکے ہیں اس لئے سے میں سارے سموسائی بنا رہتی ہوں یہ مشلہ سے میں نے سارے سموسائی ریڈی کر دیئے تھے اب میں نے آل بھی چلے پر رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لئے اب چلتے ہیں اپنے آل کی جانب تو یہاں پہ آل نہ ہی زیادہ گرم تھا اور نہ ہی تھنڈا تھا مطلب کہ نارمل ہیٹ پہ تھا کیونکہ سموسوں کو زیادہ ٹائم لگتے ہیں اس نے آپ اس چیز کا دھیانک نہیں کہ آل آپ کا زیادہ مطلب کہ گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل گرم ہونا چاہیے تب آپ نے اس میں سموسے ڈال دینے ہیں تو پندرہ سے بیس میں لگتے ہیں فرائی ہونے میں کیونکہ آپ میں لو فلیم رکھتے ہیں نہ ہی زیادہ لو ہو نہ ہی زیادہ ہائی ہونا چاہیے تاکہ نارمل آنچ پہ آپ کا فلیم ہونا چاہیے یہ زبس ہے ہمارے یہ سموسے تیار ہو چکے کتنے زبس کا کلر آیا ہے کلر آیا ہے آپ نے اس کو بار بار ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی سائٹ چینج ہوتی جائیں اور ایک جیسا کلر ان سارے سموسوں پہ آئے اور زبس ہے ہمارے یہ سموسے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ممبائل نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے کرائی میں یہ چھوٹی تھی اس لئے میں اس میں تینی سموسے ڈالے تھا اگر آپ کے باس بڑھی ہے تو آپ اتنے زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ڈالنے کے آپ اس میں وہ چھپک جائیں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبرس اور کتنا پیارا ان کا کلر بنائے اور یہ بہت ہی ہستاس اور بہت ہی مزے کے سموسے ہیں اس طرح سے میں سارے اسموسے بنا لیتی ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے سارے اسموسے بن چکے ہیں اور اس کو ہم پتینے کی چٹنی اور ہمانی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے ماشاءاللہ سے آپ کو ہماری اسموسوں کی ریسپ کیسی لگی آپ میں لازمی بتانا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں تو آپ کو میں ایک چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے اسموسے اندر سے کیسے بنے ہیں اور کتنے ہی ہزتا ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے اسموسے اندر سے بھی ٹوٹلی پک چکے ہیں اور اس کا ہستاپن بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں سائٹ سے کانر سے توڑ کے چیک کرواتی کتنے زیادہ یہ ہستا ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ ہستا ہمارے اسموسے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ نے اس ریسپیو کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کر کے مجھے بھی فیڈبیک لازمی دیجئے کہ آپ نے اسموسے بنایا تو آپ کیسے بنے اگر آپ کو میرے سوی پسند آئے تو لائک کیجئے گا جتنہوں سے گئے شیئر کیجئے گا اگر میں دعومیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ